موسیقی یوگ کو انتر راشتی اس طرح تک پہنچانے یونائٹیڈ نیشنس دورہ اس کو مانتہ دلانے اور ایک سو نبے دیشوں کہ ناغرکوں کو یوگ کے لیے پرید کرنے کے لیے جو ہمارے آدھرنی پردھا منتی نرین موڈی جی نے اپنا پریاس کیا ہے دیش کی جنتہ کی اور سے سماچار پتھر کی اور سے نجی طور سے ان کا ہم سبھی ناغری بہت آبھاری ہیں ان کا آفیلننن اور وندن کرتے ہیں دراصل آزادی کے بعد ہندوستان کو ہمیشہ کرشپردھان دیش رشی مونیوں کا دیش گنگا یمنا سرسطی کا دیش کہا تو جرور جاتا رہا ہے لیکن اس کی مانتہوں اور پرمپراؤں کو انتراشتی کے انت تک پہنچانے کا کام آج تک کبھی نہیں ہوا رشی پرمپرہ وید پرمپرہ اور ہمارے جو ویراست کے سانسکرٹک سوشیو کلچر جو ہمارے ایک لگیسی تھی اس کو انتراشتی اس طرح پہنچانے کے لیے پانچ سال پہلے ستائیس ستمبر دوہزار چودہ کو ہمارے پردھان منتری نریند موڈی جی نے یونیٹیڈ نیشنز کے سامنے یہ بات رکھی کہ یوگ دنیا کے سمگر وکاس کا ایک بہت ہی مہتموٹ ٹول ہے اس کو اپنایا جائے اور اس میں دنیا کا پرتیک ناغرک شامل ہو اور اس کو ایک انتراشتی مانتہ دی جائے مہتو کا وشہ یہ ہے کہ یونیٹیڈ نیشنز نے ہمارے پردھان منتی نریند موڈی جی کے اس وچار کو اس پہل کو نبے دنوں کے اندر اپنی سوئی کردھان کرتی آج ہم پانچوہ انتراشتی یوگ دیوست منا رہے ہیں پانچوہ انتراشتی یوگ دیوست کے لیے یونیٹیڈ نیشنز نے یوگ کو کس روپ میں منائے اس کی تھیم ایک جلوائیو پریورتن کے روپ میں دی ہے کہ ویکتی جب یوگ میں شامل ہوگا تو اس کا من بدھی وچار سواست سوچ سب میں پریورتن ہوگا اور وہ ایک کلائمیٹ چینج کے لیے ایک بہت بہت وردان ثابت ہوگا ہمارے پردان منتی نرین مودی جی کی پہل کے بعد آج وہ دنیا میں سب سے گوراو کا وشہ ہے کہ ایک سو نبے دیشوں میں تیس ہزار سے زیادہ جگہوں پر بیس کرونڈ سے زیادہ لوگوں نے ایک ساتھ یوگ کیا ہے انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر ہمارے آدھرنی اپراشپت مہودے نے لال قلعے کے وشال پرانگڑ میں جا کر پرم کماری کی ہجاروں سیوہ دار ماتاں اور بہنوں کے ساتھ جو یوگ کی ایک نظیر پیش کی ہے وہ دنیا کے لیے ایک اعتیاسی وراثت بن گئی ہے اس طریقے کے کارکرم دنیا کے ہر کونے میں ہوں چونکہ برم کماری سنستہ انتراشتی سنستہ ان کے جیسی سیوہ شکتی ان کے جیسے سماج میں بدلاؤ اور سمرپڑ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سی پریشانیاں ہیں اور پریشانی ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چیلنجز لائف میں ہیں کیونکہ لائف ہماری ایک پیکیج ہوتی ہے فیزیکل، مینٹل، سوشل پیکیج ہے جس کو لے کر کہ یدی ہم دیکھیں تو آج فیزیکل پہ تو ہم نے دھیان دیا ہے اور اس کے لیے ہم بہت سارا سمیہ بھی ڈیووٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جیون سے جو تناو دور ہونا چاہیے جو ہمارے من کے اندر اداسی آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ان باتوں کا آج ہمیں ابھی بھی کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے تو اس لئے برہمہ کماریز اشوری ویشو بیدیالے ویبھن طریقے اپناتی ہے اور سماج تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے جس میں ایک ہمارا سب سے بڑا مدہ یہی ہوتا ہے کہ راجیوگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے دوارہ ہم اپنے من پر جو بھی کار ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں اور تناؤ پر بھی کابو پا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ ویبھن آیوجن کرتے رہتے ہیں جس میں ایک آیوجن آج ہم نے کیا انتراشتے یوگ دیوست کے روپ میں جیسا کی یہ پانچوہ انتراشتے یوگ دیوست تھا برہمہ کماریز کے 137 دیشوں میں یہ بہت ہی بھویے روپ سے منایا جاتا ہے اور آج کی ایک بہت اچھی نیوز یہ بھی رہی کہ ہمارے بھارت دیش کے اوپراشت پتی جی بھی اس کارکرم میں پدھارے تھے اور وہ اتنا بڑا جنسمہ دیکھ کر کہ کس پرکار سے برہمہ کماریز اتنے بھائی بھینوں کو ایک روپ کے نیچے اکٹھا کر لیتی ہیں یہ ایک بہت ریمارکیبل بات ہے تو آج سبھی نے یہ پلیچ بھی لیا کہ ہم اپنے چیون میں سکھ اور شانتی بنائے رکھنے کے لئے تن کے دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ من کا دھیان بھی رکھیں گے تاکہ ہمارے جیوان میں سکھ اور شانتی اور بڑے نمشکار شالوں ہر ورش انترراسٹی یا یوگ دیواز 21 جن کو مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں 21 جن کو کیونکہ 21 جن یہ ورش کا سب سے بڑا دین ہے اسی طرح یوگ بھی ہمارے زندگی کا جیوان سفل اور سکمائے کرتا ہے یوگ من اور شریر دونوں کو نیانتریت کرتا ہے شارعریک ویعیام کرنے سے شریر کو فائدہ پوچھ سکتا ہے پرانتو یوگ سے من کی شانتی رودے کی شانتی آدھیاتمک شاکتی ہمیں ملتی ہے یوگ کے بارے میں بہت ساری گلت فائمیا ہے یوگ کا کوئی دھرمہ نہیں ہے نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ خریشن ہے میں خود یعودی ہوں یوگ کا سممند شریر اور من سے ہے کیونکہ اگر ویقتی وقت تو وہ کا وکاس کرنا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے من کے شانتی پرابت کرنا ہے تو ہمیں یوگی کرنا چاہیے پر تو یوگ کا سممند صرف من اور شریر سے نہیں ہے اس کا آپ آپ کے ویوہار میں آپ کے جیون میں اس کا کائسا فائدہ کر سکتے ہو یہ ہمیں دیکھنا ہے ابھی میں نے صبح جب ریڈ فورڈ پہ برمکماریز دوارہ اس کا آئیو جن کیا تھا تو اس وقت میں نے مہا مہیم اوپر آشترپتی شیو وینکہ ناڑو کی بات کہی انہوں نے کہا کہ زندگی میں آپ کے جیون میں آپ کا ویوہار اچھا ہونا چاہیے تو انہوں نے تین شب دہ کہے تھے اور وہ تین شب دہ ہے کہ پرکروتی سنسکروتی اور وکروتی اس کا عرطہ یہ ہے آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور ایک روٹی آپ کھاتے ہو تو آپ کی وہ پرکروتی ہے پرانتو آپ کی ایک روٹی آپ آدھا آدھا کر کے اپنے میتروں میں دوستوں میں بات دیتے ہو تو وہ ہوگی سنسکروتی پرانتو میری روٹی میری ہے اور دوسروں کی روٹی بھی میری ہے تو اس کا عرطہ وہ ان کا سواہ جو ہے وکروتی ہو گئی ہے سرو پراثم سب کو لوگ آیوش منترالے اور لگ بک 35,000 سے 40,000 دیوی اور سجنوں وہاں پر اپستی تھے انہوں نے یوگا کا ابھیاس کیا اور یوگا کے بارے میں پھر سے اور اچھی طریقے سے جانکاری پرات کی کہ ہمارے پاس یہ جو پرانچین ایک ایسی کلا ہے ایک ایسا ویجیان ہے جس سے ہر مانعب کا سواس اچھا بنے رہ سکتا ہے آج یعنی ورطمان کال 21 سدی کے واتاورن میں بھی اگر ایک ویکتی ہر روچ کچھ نہ کچھ سمیں نکال کے یوگ کرتا ہے تو ان کو اتیلاب پہنچ سکتا ہے تو دھرم گروہوں کی طرف سے بھی شب کامنائے بھیٹ کی گئی اور خاص کر کے چونکہ پرجاپیتہ بھرمک کماری اشوری ویجالے نے یہ آیوجن کا پورا بیڑا اٹھایا تھا تو انہیں بھی سب لوگوں نے بہت بہت دھنیوات دیا تو بہائی دھرم کی طرف سے بھی میرے کو پرتینی دھتو کرنے کا موقع ملا کیونکہ میں ایک سرودھرم منچ کے ساتھ بھی جڑا ہوں جس کا نام ہے Temple of Understanding India Foundation جس کے مادیم سے ہم سکولوں میں کالجوں میں جا کے یوہ اور بچوں کو آج ہمارے بھارت کی جو نیتک مولیوں کی جو ایک دین ہے سبھتا کا جو نیو ہے اس پر دھیان آکرشک کرتے ہیں کیونکہ بھارت نے سمس وشوا کے لوگوں کو وسودھے وک کٹم بکم کا سندیش دیا اس بات کو ہمارے اوپر آشتر پتی جی نے بھی پھر سے دہرایا اور انہوں نے بھی ہم سب کو یاد دلایا کہ ہمیں جس طریقے سے پششیمی دیشوں کی جو سنسکریتی ہے جو ہمارے شریر کے لیے ہمارے سواس کے لیے نقصان دائیک ہے اس سے مکت ہو کر اس سے ہٹ کر ہم کیسے ایک سادگی کی زندگی جیئے ایک سادھارن بھوجن کے سیون کرنے کا آدھت ہم اپنے کو دلانا ہے تاکہ پورے بھارت ورش کے لوگوں کو یہ جو انتراشتری یوگ کا دیوست جو منائے جاتا ہے اس کا سندیش ملے اور ساتھ ساتھ وہ پروچسائت ہو شہلی میں بھی ایسے ایسے بدلاؤ لائے کہ ان کو سواس دن پتی دن اچھا بنتے رہے